جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خوادین سے تھی جمال راہی دی اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورسے میں پایا تھا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش باعظمت شخصیات اور دولت ود حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی بعض حضرات نے اپنی لئے رشتہ تک بھیجا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل پسند نہیں فرماتے تھے مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خفا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے مخصوص کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کر دیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیں لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سعاد بن ماز وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نزوت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی رخاص منظور نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنا ان کا تہی دست ہونا ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مہین کر رکھا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ اور سعاد رضی اللہ انہوں سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ انہوں کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں اور اگر وہ شادی کی طرف مائل ہوں اور تہیدس کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ انہوں کے گھر آئے مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا معلوم ہوا کہ آپ ایک انسادی کے باغ میں اوٹ کے ذریعے ڈول کھیج کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ انہوں کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غر سے آئے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا یا علی رضی اللہ انہوں تم کمالات کی لحاظ سے ہر ایک سے بالتر ہو ہم سب آپ کے مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگا ہے بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ انہوں کے خواستگاری کے لئے جا چکے ہیں لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ انہوں کا شہر مہین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ انہوں کو آپ کے لئے مخصوص کیا ہے دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ انہوں تم نے میرے احساسات اور اندورونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ انہوں کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں اور جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہیں وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا یا علی رضی اللہ انہوں آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ انہوں کی خواستگاری کی درخواست کریں اسلام کی بہرانی کیقیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبوحالی نے علی رضی اللہ انہوں کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ انہوں کی پیش کش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کی تمام اطراف اور جوانب پر غور گیا ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوحالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے کیونکہ آپ کی عمر اکیس سال یا اس سے زائد ہو چکی تھی انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے اور فاطمہ رضی اللہ انہوں جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا اگر یہ سنہرہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا جناب ابو بکر رضی اللہ انہوں کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ انہوں کی روح کو اس طرح بیڈال کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت چلاور گوا اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک مہچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے آپ نے اوٹ اس کام سے الہدہ کیا اور گھر واپس آ گئے آپ نے غسل گیا اور ایک صاف ستری ابا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت جناب ابو سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے حضرت علی رضی اللہ انہوں جناب امی سلمہ رضی اللہ انہوں کی گھر گئے اور دروازہ کھٹ کھٹایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امی سلمہ رضی اللہ انہوں سے فرمایا کہ دروازہ کھولو دروازہ کھٹ کھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے امی سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں کہ یہ کون ہیں جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امی سلمہ چپ رہو یہ ایک بہادر اور شجاہ انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے جناب امی سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر اللہ کے سامنے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے اس طرح نیچے کی ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے اور آخر امار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا یا علی گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اما باپ آپ پر قربان ہو میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ اپنے لئے کسی دفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے معنوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں اگر آپ مسلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دیرنے تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کی منتظر تھے آپ کا چہرہ یانوار خوشی اور صبر سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لو پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو وہ خواستگاری کے لئے آئے ہیں آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی اور کچھ نہ بولی پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آجناب کے سکوت کو رضی مندی کی علامت قرار دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ تم جلدی سے مسجد میں جاؤ میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجالا ہوں علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے جناب عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ آپ کا چہرہ خوشی و شاد پانی سے چمک رہا تھا مسجد میں تشریف لائے اور اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا اے لوگو آگاہ رہو کہ جبکہ رضی اللہ عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور مرقد کیا جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خدبہ پڑھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالتر کر دی لوگوں میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ازدواج اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے رسول اللہ نے جواب دیا فرمایا ہاں تمام حاضرین نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ اس ازدواج کو تمہارے لئے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے